اللہ الرحمن وحیم ڈیئر سیلنٹس اسلام علیکم کی حال چلیں ٹھیک تھا آگئے ایک بار پھر آپ کی خیدوت میں حاضر ہوں لیکچر نیبر ٹونٹی ایٹ کے ساتھ یونین نیبر ٹویل آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہیومن آئی کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے لازٹ ٹائم میں ہم نے کمپاؤنڈ مایکروسکوپ اور ٹیلسکوپ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اس کی ڈی ڈائی گرامز میں آپ کو آسائنمنٹ دی تھی میں یہ چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس کو انٹرس نہیں لے رہے اور یہ بہت امپورٹنٹ چپٹر جو ہم نے ڈسکس کر لی ہے آلموسٹ اب ہم اینڈنگ پر ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہمارا یہ ختم ہو جائے گا اور اسے نیکسٹ لیکچر میں ہم ایکسرسائز ڈسکس کریں گے تو لہذا کائنڈی آپ اس کو ساتھ ساتھ بیٹا کورپ کے آگریں تاکہ آپ کو جو ہے آنے والے وقت میں آسانی ہو تو ہیومن آئی آپ کو پتا ہے کہ آنکھ کے بارے میں اور آپ سارے ماشاءاللہ اگر بائیو کے سٹوڈنٹس ہوں گے تو آپ نے اس کو بائیو میں بہت اچھے طریقے سے فردر طریقے سے پڑا ہوگا تو آج ہم جو ڈسکس کریں گے ہیومن آئی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہیومن آئی کیا ہے اور یہ کس طرح جو ہے وہ کام کرتی ہے اور اس کے در کون کونسی چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کو ہمیں ملتی ہیں تو سٹکچر آف ہیومن آئی سب سے پہلے آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں ایمیج فورمیچن ان ہیومن آئی ان شان ان فگر ہیومن آئی ایکس لائک کیمرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیومن آئی ایکس لائک کیمرا کیمرا ایکس لائک ہیومن آئی کیونکہ ہیومن آئی کو سٹڈی کر کر انہوں نے کیمرا کو بنائے پلیس آئی رکار کرتی ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ایک پڑھتا ہوتا ہے جس کو ہم عام طور پر ہم لینویج میں کہتے ہیں کہ آنکھے پیچھ ایک پڑھتا ہوتا ہے جہاں پر سکین ٹائپ اس کام کیا کہتے ہیں ریٹینا وہ کہتا ہے the eye has a reflecting system containing a converging lens the lens form an image on the retina which is a light sensitive layer at the back of the eye جو کہ light sensitive area ہوتا ہے اور جیسے وہ light پڑتی ہے تو وہ اسی ساتھ سے اس کو وہ بناتی ہے in the camera the distance of the lens film is adjust for a proper focus but in eye the lens change focal length اللہ تعالیٰ نے ہمارے آنکھ میں یہ خاصت رکھی ہے کہ ہم اس کی focal length جو ہے وہ change کر لیتے ہیں sometimes ہماری آنکھ جو ہے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے اور اگر بہت زیادہ light پڑتی ہے تو ہم آنکھ کو بالکل شلنگ کر لیتے ہیں اور sometimes ہمیں جو اندھیرے میں اگر رات کو آپ کبھی feel کی جائے گا کہ کمرے میں آپ اٹھتے ہیں اور روشن نہیں ہوتی اور آپ نے اپنے جو ہے وہ جوتی ہے چپل کو ڈھوننا ہوتا ہے تو آپ اپنے جو آئی ہے جو آپ کا people ہے وہ کیا کہتا ہے enlarge ہو جاتا ہے تاکہ فوکس کر سکے تو یہ focal length ہے وہ بائی ڈفائل جو ہے وہ ہم change کر سکتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ in the camera the distance of the lens from the film is adjust for the proper focus but in the eye the lens change focal length light entered the eye through a transparent membrane called cornea cornea کے دلیے جو ہے وہ کہتے ہیں transparent material ہوتا ہے ایک light جو ہے وہ انٹر کرتی ہے the iris is the colored portion of the eye and control the amount of light reaching their retina اور جو iris جو ہے وہ ایک ایسا آپ کے پاس function ہے جو کیا کرتا ہے light کو control کرتا ہے کہ کم آنی ہے زیادہ آنی ہے اس کی سب سے ہماری آنکھ کی جو ہے opening گیا close ہوتی ہے the iris control the size of the pupil or the bright light iris contract the size of the pupil while in dim light pupil in large میں آپ کو بتا ہے کہ dim light dim light یعنی کہ جب اندھیرا ہوگا تو وہ آپ کے پاس large جو جاتا ہے in large اور جب بہت ادھا روشنی آتی ہے تو ہماری آنکھیں جو ہے وہ automatically جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ contract کر جاتی ہیں the lens of the eye is flexible and accommodate object over a wide range of the distance تو ہمارا جو lens ہے وہ بہت دور تک accommodating کر لیتا ہے تو الحمدللہ ہم بہت زیادہ normal eye میں بات کرو infinite objects تک ہم دیکھ سکتے ہیں اور بہت زیادہ closely object بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو جو topic ہے next وہ ہے accommodation accommodation کا مطلب ہی یہ ہے کہ camera focus the image of object at given distance from it by moving the lens towards or away from the film the eye has a different adjustment adjusting mechanism for focusing the image of an object onto the rotina its ciliary muscles control the object at various distance to be seen تو یہ دیکھیں جی ہم آپ کیا کر سکتے ہیں جی different objects ہم دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو کہتا ہے if an object is far away from the eye تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر distant object ہے distant object کا بہت دور کا ہے تو automatically جو ہمارا lens ہے وہ کیا ہو جائے گا relaxed ہو جائے گا تھوڑا سا پھیل جائے گا بہت دور سے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ the deviation of the light through the lens must be less تو کم deviation ہونی چاہیے کیونکہ اگر زیادہ deviation ہو جائے گی تو آپ کے پاس جو ہے وہ image ہے وہ پہلے بننا شروع ہو جائے گا اور یہ فالٹ ہے جو ہم آگے جا کے next lecture میں دیکھیں گے کہ ہم اس کو ڈیفیکٹ ہے اور ڈیفیکٹ کم کیسے جو ہے وہ دور کر سکتے ہیں deviation of the lens to this the silvery muscles relaxed and decrease the curvature of the lens the curvature of lens decrease ہو جاتا ہے thereby increasing the focal length the rays are thus focused on the retina producing a sharp image on distant object if an object is too close اگر object بہت زیادہ قریب ہے جاتا ہم بک کو رکھ کے پڑھ رہے ہیں یا موبائل فون کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں the silvery muscles will increase curvature of lens thereby shortening the focal length or diverting rays from the near nearer object are thus bent more as so as to come to a focus of the retina تو یہ جو variation ہے with respect to object distance تو اس ہی ہم کیا کہتے ہیں accommodation کہتے ہیں the variation of the focal length of eye lens to a form of sharp image or retina is called accommodation تو دو پوائنٹس ہوں گے جی وہ کہتے ہیں یہ جو accommodation ہے it is large in young people while it is gone and decreasing within age defect in accommodation may be correct by using different type of lens in eyeglasses following we will describe defect of vision تو میں next lecture میں آپ کو بتاؤں گا کہ نزدیک کی نگاہ جب ختم ہوتی ہے یا دور کی ہوتے ہیں تو ہم کون سے جو ہے وہ lens جو ہے وہ لگاتے ہیں اور اس کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں تو نیئر پوائنٹ اور فار پوائنٹ ہم جالے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ نیئر پوائنٹ ہمیں جو قریب ترین جگہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو نیئر پوائنٹ کہیں گے اور فار پوائنٹ ہم کتنی دوری تک دیکھ سکتے ہیں تو even when we hold a book too close جو کہتے ہیں جب ہم کسی بھی بک کے پواز زیادہ قریب سے دیکھتے ہیں تو the print is blurred کیونکہ print کے عورتہ blurred ہو جاتا ہے because the lens cannot adjust enough to bring the book into focus کیونکہ ہمارے lens جو ہے وہ فوکس نہیں کر پاتا تو the near point of the eye is in the minimum distance of the object from the eye which is produce a sharp image of fratina تو near point وہ ہے جہاں پر ہم کیا کر سکیں minimum distance پر sharp image دیکھ سکیں اب میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ آپ کو یہ کا clear image نظر آ رہا ہے یہ کیا ہوا آپ کے پاس blurred image آ گیا تو یہ جو blurred image ہے وہ کس طرح آیا کہ ہم نے بہت زیادہ closely object کو دیکھا جس کی وجہ سے ہمیں image نظر نہیں آ رہا تو ہم کیا کریں گے ہمیں وہ distance لینا ہے minimum جہاں پر at least ہمیں کیا کریں یہ دیکھیں focus کر دیں تو جس point پر ہمیں یہ focus ہوگا minimum وہ point ہماری eye سے جہاں پر ہمیں sharp image ملے گا اس کو ہم کیا کہیں گے near point کے The distance is also called the least distance of the distinct vision an object closer to the eye than the near point appear they are blurred for people in their every 20s with normal vision the near point is located about 25 cm تو یہ normally 25 cm کی دوری تک teenagers کی آنکھ جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے تو دیکھ سکتی ہے The near point is about 25 cm اور یہ increase کرتی ہے about 50 cm تک اور 40 years کے age تک جاتے جاتے about roughly 500 cm کی دوری تو آپ نے اکثر دیکھ کر جو ہمارے گھر میں بزرگ ہیں تو ان کی نگاہ نزدیک کی جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں تھوڑا سا دور کر کے دیکھ رہتے ہیں تو ان کا near point ہے وہ تھوڑا سا دور ہو جاتا ہے تو ان کو دور کرنا پڑتا ہے اور جب بہت زیادہ دور ہو جائے گا تو definitely یہ تو نہیں ہوتا کہ بک وہاں رکھ لیں یا کوئی document وہاں رکھ کر خود ذرہ دور آنے تو دور آنے کی وجہ سے پھر چھوٹا image بنے گا کیونکہ object distance جو ہے وہ کم ہو جائے گا تو اس لئے پھر ہم کیا کرتے ہیں کوئی نہ کوئی edit glass کا use کرتے ہیں جس کو ہم defect مانتے ہیں کہ ہماری نزدیک کی نگاہ کمزور ہوگی ہے جو پھر ہم clear image جو ہے وہ نزدیک میں دکھائے گا وہ next topic کو ہم discuss کریں گے far point of eye is a maximum distance of distant object from the eye on which the fully relaxed eye can focus تب دور کا image آپ کو دیکھنا ہو تو آپ کے relaxed eye جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے عام طرح پر دوک نگاہ جو ہے وہ کم ہوتی ہے عام طرح پر effect جو ہوتی ہے وہ نفذی کی نگاہ ہو رہی ہوتی ہے a person with normal eyesight can see object very far away such a planet stars الحمدللہ ہم دیکھیں کتنی دور تک ہتے نگاہ جس کو کہتے ہیں infinity تک ہم دیکھ سکتے ہیں object بشک کلیر نظر نہ لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز ہے اور majority of the people not have normal eye in this sense اور کچھ لوگوں کی پھر دور کی نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے تو definitely better ایک تو یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کا جو استعمال ہے آپ وہ تھوڑا تھوڑا طریقے سے کیا کریں بہت زیادہ موبائل فون کا استعمال بہت زیادہ کمپیوٹر لیپ ٹاپ کا استعمال بھی ٹھیک نہیں ہے آج کل تو ویسے ہی آپ کو پڑھنے کے پرپس کیلئے بھی موبائل فون یا لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹس کا استعمال کرنا پڑا ہے تو اس کے علاوہ پھر آپ entertainment کے لئے بھی use کرتے ہیں تو بہت زیادہ استعمال کرنے سے پھر جو آپ کی آئی گلاسیز کے جو لینز ہیں وہ disturbed ہو جاتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں normalی چیزیں دی رہی ہیں وہ سب سے best ہوتی ہیں باقی یہ کہ گلاسیز لگنا سے چیزیں تو ہماری کلیر ہو جاتی ہیں لیکن بھی وہ بات نہیں رہتی تو آج ہم نے جو discuss کیا وہ ہم نے human eye کے بارے میں کیا آپ نے اس کی structure کی ڈائیگرام بنانی ہے accommodation کی ڈائیگرام بنانی ہے فار پوائنٹ نئر پوائنٹ accommodation یہ ساری discuss کرنے کے بعد آپ نے اس کی رپٹس کلیر رسینڈ کرنی ہے انشاءاللہ next lecture میں ہم اس کا last topic discuss کریں گے جو کہ defective vision ہے اور اس کے بعد ہمارا یہ chapter جو ہے وہ ختم ہو جائے گا پھر ہم اس کے exercise discuss کریں گے اس کے section میں تک تک کلیرام اجازت دیجئے اللہ حافظ